سردیوں میں سکن کا ایکسٹرا خیال رکھنا پڑتا ہے کیونکہ ماری سکن جو ہوتی ہے بہت زیادہ ڈرائی ہو رہی ہوتی ہے ڈل ہو رہی ہوتی ہے اور بہت ہی الگ طرح سے بیہیو کرتی ہے تو آج آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں ایک ایسی کریم جس کو اگر آپ سردیوں میں اپنی سکن پر یوز کرتے ہیں تو آپ کے سکن کے سارے پرابلمز تو دور ہوں گے ہی ساتھ ہی ساتھ آپ کے سکن فیر بنے گی گلوئنگ بنے گی اور جو مواکٹ والی کول کریم لگا کے سکن بہت زیادہ چپ چپ ہو جاتی ہے کالی کالی پڑ جاتی ہے تو ایسا کچھ بھی ایشو اس کریم کے ساتھ آپ کا نہیں آئے گا آپ کے سکن فیر بنے گی ڈے بائی ڈے اور سکن موسچرائز رہے گی تو چلیے اس کو بنانا دیکھ لیتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے میں نے لیا ہے 2 ٹی سپون رائز اور 5 آلمنڈز اس کو اوور نائٹ کے لئے میں نے سوک کرنے رکھ دیا تھا تو آلمنڈ اور رائز دونوں اچھے سے پھول چکے ہیں اب سب سے پہلے ہم لوگ آلمنڈ کا چھلکہ اتار لیں گے اور ایک بلینڈنگ جار میں ڈال دیں گے ساتھ ساتھ اس رائز کو بھی اس بلینڈنگ جار میں ڈال دیں گے آلمنڈ ہماری سکن کو بہت دا موسچرائز کرتا ہے گلوئنگ بناتا ہے فیر بناتا ہے اور رائز کو تو آپ کو پتہ ہی ہوگا اسکن کے لئے کتنا امیزنگ ہوتا ہے کورین جائپنیز وومن یوز کرتی ہے اپنی سکن کو برائٹر اور گلوئنگ بنانے کے لئے اب اس میں تھوڑا سا روز وارٹر ایڈ کر کے اس کو اچھے سے بلینڈ کر لیں گے بلینڈ کرنے کے بعد یہ ریڈی ہے اس کو آپ کو سٹرین کر لینا ہے تاکہ کوئی بھی لمس نہ آئے چھنی کے حلق سے اچھے سے اس کا پورا جو بھی ایکسٹریکٹ نکلے گا نکال لینا ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس 2 ٹی سپون تک کا ایکسٹریکٹ کلیکٹ ہو چکا ہے سکن کو بہت دا موشترائز کرتا ہے ہائیڈریٹ کرتا ہے اور فیورا گلوئنگ بناتا ہے اگر یہ نہ ہوں تو آپ آلمانڈ آئیل یا پھر آلیو آئیل میں سے کچھ چیز کر سکتے ہیں نیکسٹ میں لوگ اس میں آئڈ کریں گے 2 ٹی سپون آلویر آجل ٹرائے کریں کی کلار یا پھر فیگرنس والا نا آئڈ کریں سمپل والا آئڈ کریں اس میں لاسٹ میں لوگ آئڈ کریں گے کوئی بھی ایسینشل آئیل آپ اپنے پسند سے اس میں آئڈ کر سکتے ہو ساری چیزوں کو جب اچھے سے مکس کر لیں گے تو یہ بن کے ریڈی ہو جائے گا اب آپ کو اس سے کسی گلاس جار میں ٹرانسفر کر لینا ہے ٹرائے کریں گلاس جار میں ٹرانسفر کر لیں پلاسٹک میں اس ٹرانسفر کریں گے تو پلاسٹک ہماری سکن کے لیے اور آورال ہیلتھ کے لیے یوسفل نہیں ہوتی خراب ہوتی ہے اس لئے گلاس جار میں اس کو ٹرانسفر کر لیں اور یہ بن کے ریڈی ہے یوسفر کرنے کے لیے اس کو سمپلی اپنے فیس پہ اپلائے کرنا ہے جیسے آپ کوئی بھی کریم اپلائے کرتے ہیں بہت ہی اچھا اس کا ریزلٹ آتا ہے اپلائے کر کے اچھے سے مساج کرنا ہے اور ڈیلی دن میں دو بار اس کو یوسفر کرنا ہے صبح یوسفر کرنا ہے شام کو یوسفر کرنا ہے تو پوری سردی آپ کے سکن پلکل ہائیڈر اور موچرائز رہے گی رہی بات اس کی شیل فلائف کی تو آپ اس کو ایک بار بنا کے پندرہ سے بینس دن کے لیے سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں ٹھنڈی ہے تو یہ جلدی خراب نہیں ہوتی تو ایک بار بنا کے آپ کافی دن تک اس کو سٹور کر سکتے ہیں بس آپ کو دن میں دو بار لگانا ہے اور آپ کے سکن بہت گلوئنگ بن جائے گی مارکٹ والی کوئی بھی کریم آپ خریدنے کی ضرورت نہیں پڑے گی سو بہت ہی بیسٹ کریم میں سے ضرور ٹرائے کیجے گا اور ویڈیو پسند آئے تو فیڈبیک دیجے گا آپ کسی بھی ٹاپک پہ ویڈیو بنانے کی ریکویسٹ بھی کر سکتے ہیں مجھ سے تو میں ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں چل دن بائی ٹیک کیر